اللہ تعالیٰ کا فرمانِ اقیم السلام و آتو زکاہ نماز خائم کرو زکاہ ادا کرو نماز کے ساتھ زکاہ کا حکم دیا ہے بڑی اہمیت کی بات ہے اور قرآن میں سیکڑوں مقامات پر سیکڑوں جگہوں پر نماز کا اور زکاہ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے نماز کیا ہے اصل یہ نماز جو ہے یہ بدن کی زکاہ ہے بدن کی زکاہ ہے اور زکاہ یہ مال کی زکاہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کے حکم پر بدن کی بھی زکاہ نکالتا رہے مال کی بھی زکاہ نکالتا رہے بدن کی زکاہ نماز ہے اور مال کی زکاہ دھائی پرسن خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے سو روپے پر دھائی روپیہ خرچ کرو کیا بڑی بات ہے ہزار روپے پر پچیس روپیہ خرچ کرو کیا بڑی بات ہے ایک لاکھ پر دھائی ہزار روپیہ خرچ کرو کیا بڑی بات ہے ایک لاکھ آپ کے پاس ہے دھائی ہزار نکال کے غریبوں میں بات دو غریبوں کی مدد کر دو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو بے شمار عطا فرمائے گا اب یہ مہینے میں اکثر مسلمان زیادہ ثواب پانی کی نیت سے زیادہ نیکیاں بٹورنے کی نیت سے زکاة بھی اس مہینے میں ادا کرتے ہیں ویسے اس مہینے میں زکاة ادا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ جب سال پورا ہو جائے مال پر تب زکاة نکالنا ہے لیکن اکثر مسلمان جو ہے کیونکہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان میں اس نیت سے اس مہینے میں زکاة بھی ادا کر دیتے ہیں تو بہرحال زکاة ادا کرنا چاہیے ہر مسلمان صاحب نصاب کو اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے صاحب نصاب کی تاریخ یہ بتائی گئی کہ ساڑھ سات تولے سونا ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا کئی اور شکل میں ہو ساڑھ سات تولے سونا کسی مسلمان کی قبضے میں ہے تو شریعت کی نظر میں ہو صاحب نصاب ہے اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے چاندی ہے باون تولے چاندی ہے کتنی 52 تولہ باون تولے چاندی ہے تو شریعت کہتی وہ بھی صاحب نصاب ہے اب تیسری صورت یہ ہے کہ نہ سونا ساڑھ سات تولے ہے نہ چاندی باون تولے ہے نہ سونا ہے پورا نہ چاندی پوری ہے بلکہ تھوڑا تھوڑا ہے تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تو شریعت کہتی ہے سونا اور چاندی کو دونوں کو ملا دو ملانے سے مطلب اس کی رخم جوڑو کتنی ہو رہی ہے سونے کی قیمت اگر مثال کہتو پھر تولے چاندی آپ خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے ہیں پچی ہزار آٹھ سو روپے میں باون تولے چاندی خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں اگر باون تولے چاندی کی قیمت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صحاب نصاب ہو گئے تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی دونوں کو ملانے سے کوئی ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے تو وہ بھی صحاب نصاب ہے اب سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن روپیہ پیسے ہیں ہزار ہزار کی نوٹیں ہیں پانسو کی نوٹیں ہیں سو کی نوٹیں ہیں پچاس کی نوٹیں ہیں دس کی نوٹیں ہیں مال ہے روپیہ پیسہ ہے بڑا ہوا تو جتنا روپیہ پیسہ ہے کاؤنٹنگ کرو کتنے پیسے ہیں کتنے لاکھ روپے ہیں ہر ایک لاکھ پر دھائی ہزار روپے زکاة آپ کو اضا کرنا سونا ہے تو سونا کی قیمت جوڑ کر اگر نقض پیسے ہیں تو نقض پیسے جوڑ کر ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة نگاہ دیں آپ کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ نغض پیسہ ہے آپ کی دکان ہے کپڑے کی کرانے کی سمٹ کی اسٹیل کی جرنل اسٹور یا اور کوئی سامان کی دکان ہے تو آپ کے تجارت کا جو سامان ہے وہ تجارت کے سامان پر بھی زکاة فرض ہو گئی اب کاؤنٹنگ کرنا مثال کے طور پہ دکان لگا کر ایک سال ہو گیا آپ کو ایک سال ہونے کے بعد دکان میں کتنا مال موجود ہے استاق وہ استاق کا حساب کرو آپ اس کی قیمت کیا بنتی ہے وہ قیمت کا حساب کرو پھر اس قیمت کے حساب سے دھائی پرسنٹ زکاة خدا کی راہ میں ادا کرو اللہ تعالیٰ میں آپ کو تجارت نہیں دی ہے کھیتی باڑی ہے آپ کے پاس تو کھیتی باڑی کی بھی زکاة نکال لی ہے جانور ہیں پھینسوں کی ڈوڑی ہے آپ کے پاس بکریاں ہیں آپ کے پاس تو ہر چالیس بکریوں پر ایک بکری زکاة دینا فرض ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو مالداری رکھتے نا جانور غریبت میں دونے رکھتا جانور کی تعداد اب جیسا کہ جو ڈائری فارم کا کاروبار کرتے ہیں پھینس ہیں ان کے پاس گایاں ہیں بکریوں ہیں اونٹ ہیں ہزاروں کی تعداد میں تو ہزاروں جانوروں کی زکاة نکالنی پڑے گی جانور نہیں ہے کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی میں اب یہ دیکھنا ہے کہ بارش کے پانی سے کتنا اناش پیدا ہوتا ہے اور بولی کے پانی سے اگر بارش کے پانی سے اناش پیدا ہو رہا ہے مکمل پیداوار بارش کے پانی سے ہے تو کل پیداوار کا دسمہ حصہ نکالو زکاة میں اس کو شر کہتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے دکن میں عام طور سے لوگ پیسے کی میں زکاة نکالتے ہیں سونے چانجی کی زکاة نکالتے ہیں کھیتی باری کی زکاة نہیں نکالتے ہیں ورنہ یو پی بہار چلے جائیے بنگال چلے جائیے وہاں کے مسلمان اتنے مسئلے مسائل سے واقع ہوتے ہیں کہ کھیتی باری کی بھی زکاة نکالتے ہیں جہاں لوگ دینی مدرسوں کو نقد پیسہ دیتے ہیں وہی اناج کے تھیلے بھی پہنچاتے ہیں صاحب یہ یہ ہمارے کھیتی کا زکاة ہے یہ کھیتی کی زکاة ہے یہوں دیتے ہیں باجرہ دیتے ہیں مکہی دیتے ہیں اور جو ان کے پاس کھیتی میں پیدا ہوتا اس کی زکاة نکال کے مدرسوں کو پہنچاتے ہیں میں نے دیکھا اپنے آپوں سے یہاں پر وہ طریقہ نہیں ہے کتنا ہناج پیدا ہوتا کہاں چلا جاتا ہے کس کے پاس جاتا ہے کتنا پتہ نہیں چلتا ہے اس کا حساب کتاب کرنا ہوں گا بھائی آپ دیکھئے ہمارے اخباروں میں روز اتا ہے کہ فلاں کسان خودکشی کر کے میں گیا حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں اپوزیشن پارٹیاں کہ تمہاری حکومت میں اتنے کسان خودکشی کر لیے اتنے کسان سوسائٹ کر لیے اتنے کسان مر گئے کیونکہ کھیتی میں ان کے اناجی نہیں پیدا ہوا دنگ سے خرضہ لے کر بینج بالے تھے کھیتی پوری جل گئی یہ کیوں جل رہی کھیتی کھیتی جلنے کا مطلب کیا ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کھیتی جل رہی ہے اگر تم صحیح بن جاؤ صحیح زکاة کے دینے والے ہو جاؤ خدا کی رحم مال خرش کرنے والے بن جاؤ تو خدا کی قسم نہ کھیتی جلے گی نہ کھیتی برباد ہوگی چاہے سہلاب آئے توخان آئے آنزی آئے قہد پڑ جائے اللہ اطاق تمہاری کھیتی کو برباد نہیں کرے گا کیونکہ میرے سرکار نے ارشاد فرما دیا جس مال کی زکاة ادا کر دی جاتی ہے اس مال کو نہ کوئی چور چورا سکتا ہے نہ ہی اس کو آگ لگ سکتی ہے تو مال کی زکاة پوری طرح نکالو بھائی اس میں کوئی ریایت نہیں ہے جتنی آپ صحیح زکاة نکالیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالی برکتیں رحمتیں مغفرتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور آپ کے مال و ذر میں ترقی ہوگی ہمارے یوٹیوب چینل خطے کی سننی دیلیر خادل کو سبسکرائب کریں اور بیل آلکھن پر ٹکل کریں